بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹی میں گئے وہاں پہ اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی عورت نے بہت اسرار کیا کہ پیکاسو میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی گفٹ چاہیے کوئی ڈیزائن چاہیے کوئی پینٹنگ چاہیے پیکاسو نے کہا کہ میں تو وکیشن پہ ہوں اور اس وقت میرے پاس کوئی بھی ڈیزائن یا کوئی بھی گفٹ نہیں ہے عورت نے اسرار کیا کہ نہیں آج تو مجھے آپ سے کوئی بھی گفٹ ضرور لینا ہے پیکاسو نے جب سے ایک پینسل نکالا اور ترٹی سکنڈ میں کوئی پینسل سکچ ڈرا کر کے ان کو دے دیا عورت نے کہا کہ پیکاسو مجھے آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ایک پینٹنگ چاہیے ایک ڈیزائن چاہیے ایک سکچ نہیں چاہیے تو پیکاسو نے کہا کہ دیر لیڈی یہ جو سکچ میں نے آپ کو دیا پینسل ڈران سکچ یہ دس لاک ڈالر کا ہے عورت کو لگا کہ یہ پیکاسو نے میرے ساتھ مزاق کیا وہ سکچ آ کر ایک ڈس بین میں پینک دیا لیکن گھر آ کر دل میں ایک تجسس پیدا ہوا اور مارکیٹ میں مختلف ذرائع سے پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ سکچ وہ پینسل سے بنائی ہوئی سکچ واقعی میں دس لاک ڈالر کا تا پھر اس نے دوبارہ پیکاسو سے ملنے کے لیے کوشش شروع کر دی آہرکار ایک سمینار کے دوران ایک گیدرنگ کے دوران وہ پیکاسو سے جا ملی اور پیکاسو کو کہا پیکاسو پیکاسو مجھے پیچانا تو پیکاسو نے کہا ہاں میں نے آپ کو پیچان لیا وہ نے کہا پیکاسو مجھے آپ سے ڈرائنگ سیکھنی ہے پیکاسو نے کہا کیوں کیونکہ آپ نے جو سکچ مجھے دی تھی تیس سکنڈ میں جو آپ نے سکچ بنائی تھی وہ دس لاک ڈالر کی تھی پیکاسو نے کہا میں مانتا ہوں کہ میری تیس سکنڈ میں میں بنائی ہوئی سکچ دس لوک ڈالر کی تھی لیکن اس سکچ کو بنانے کے لیے اس تیس سکن کو پانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے تیس سال قربان کر دیئے میں نے اپنی زندگی کے تیس سال دیئے ہیں لہٰذا تب جا کے میں پیکاسو بنا تب جا کے میری تیس سکن کی قیمت دس لوک ڈالر ہوئی پیارے بچوں پیارے دوستو پیکاسو کے اس سٹوری میں ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو there is no shortcut to experience ہم نے اپنی لائف کے struggle دینی ہے ہمیں اپنے لائف کے دن دینے ہے we must give what we have then we will achieve what we want that is the message of the day